بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے پیار ویورز آج ہم گئے تھے پارک گئے تھے گوڑیا کے گھر کی طرف ہے گرین ٹاؤن پارک وہاں پر ہم لوگ گئے تھے اور یہ راستے کا ویو ہے دیکھیں بکریاں وغیرہ بکرے بکریاں یہ گزر رہے تھے وہاں سے میں نے اس کی بھی ویڈیو بنائی ہے وہاں پر یہ اس طرح کی بہت چیزیں آپ کو دیکھنے کو ملیں گی بڑے بڑے کھیت ہیں درختیں پودے ہیں اور یہ جانور اس طرح چروہائینے لے کے جیسے چرانے کے لیے نکلتے ہیں تو یہ بکرے بغیرہ یہ گھر کے پلے بے بکرے ہوتے ہیں اور بہت مہنگی داموں پھر یہ بکرائی پر فروخت کرتے ہیں یہ لوگ اور سب صاف ستھ رہے اتنے پیارے پیارے یہ بکرے تھے گائیں بھی ہوتی ہیں یا مطلب مختلف جانور ہوتے ہیں لوگوں کے ہریالی سبزہ بہت زیادہ ہے بکر شہر میں بہت زیادہ ہے ہریالی اور سبزہ بس گڑیا کیاں گئے تھے تو وہاں پر یہ دوسری بین بھی آئی ہوئی تھی تو سب کا بس اچانک سے پروگرام بنا بچوں کو لے کے وہاں جانے کا پاک جانے کا چھوٹا سا ہی پاک ہے لیکن اچھا بنا ہوئے مطلب قریب قریب کے لوگ آ جاتے ہیں زیادہ تر گرمی آج کل بکر میں بہت زیادہ ہو رہی ہے اور کوئی کیونکہ کنمنس کا کچھ وہ ہے نہیں آٹو ہے رہا نہیں چل رہے تھے ہیں جاتے مطلب اس روڈ پر کافی دور سے ملتا ہے تو پیدر پیدر ہم لوگ پہنچے گئے گرین ٹاؤن پارک تک گوڑیا کی گھر سے بلکل سیدھی سڑک ہے یہ لیکن پھر بھی کم کم سے کم یہ بیس منٹ کی ووک کے فاصلے پر ہے یہ بہت زیادہ بڑا نہیں ہے چھوٹا سا ہی پاک ہے لیکن بچوں کے لیے بہت اچھا ہے جھولے بغیرہ بھی ہیں اس میں اور بیکری بھی ہے ادھر بچے خوش ہو جاتے ہیں بچوں کی شاید یہاں پر باہت تفریقہ یہی ہے یا وہ ایک اور پارک جھنگ موڑ کے پاس ماں پر چلے جاتے ہیں بچے اچھا تھوڑے بہت ان لوگوں نے جانور بھی رکھے میں لیکن اس شاید پہ ہم لوگ گئے نہیں تھے بکھر کے حساب سے کافی ڈیکوریشن ان لوگوں نے کی ہوئی ہے کافی پھول پودے بھی لگائے میں بڑے بڑے گملے ہیں خوبصورت سے اور پلانٹ یہاں پر بہت اچھے ہیں مختلف قسم کے پلانٹ ہیں یہاں پر چنہیں بنا کر لے گئی تھی چنا چاٹ اور کوڑڑنگ وہ پر وہ ہم لوگ میں نے چنہیں بنا کر لے گئی تھی چنا چاٹ اور کولڑنگ وہ پر وہ ہم لوگ نے وہاں پر کھایا گوڑیا کی بچیاں کھیل دیں گی کسی دوست آج کل حب سوا ہوا ہے بکھر میں بھی اور گرمی بھی ہو رہی ہے مگر پھر بھی شام میں تھنڈی ہو جاتی ہیں آپ پر اور سہین ہوتے ہیں چھت ہوتی ہے کھلے کھلے گھر ہیں تو یہ کہ راتیں تھنڈی ہو جاتی ہیں اور ایک یہ بڑا پودا دیکھیں کتنا حسین ہے یہ بلکل گلاب کے پھولوں کی طرح اس کی پتی ہیں یہ بڑا مجھے بہت پیارا لگا تھا اس کا نام تو مجھے نہیں پتا کہ کیا ہے لیکن بہت حسین پلانٹ ہے یہ یہ دیکھیں یہ بھی خوبصورت لگ رہا ہے بلکل گرین اور وائٹ سا یہ شیٹ کا پودا تھا یہ بھی بہت پیارا لگ رہا تھا اچھا گھنے گھنے جھاڑ ہیں یہاں پر چھوٹے چھوٹے گھنے گھنے جھاڑ سے بنے میں حالانکہ سہرائی لاکھ ہے یہ بکھر شہر مگر یہاں پر پودے بہت زیادہ ہیں تھوڑے بہت اس طرح کے جھولے لگے میں بچیں جو آئے کر لیتے ہیں سلائیڈیں ہیں جھولے ہیں آم کے پیڑ کے پر بھی بھور آ رہے ہیں اب کیری آنا شروع ہو جائیں گی یہاں پر تھوڑا لیٹ آم شروع ہوتا ہے کراچی میں تمہیں آم آ گیا تھا بکھر شہر کارپ لوگوں کو میں ویزٹ کر رہی ہوں آج کل مختلف جوہیں دکھاری ہوں بکھر شہر کی جو بکھر میں رہنے والے ہیں ان سب سے روکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں کمنٹس کریں انشاءاللہ ایک آدھ دن میں نئی ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اپنے دعا میں مجھے یاد رکھیے گا میری فیملی کو یاد رکھیے گا بچوں کے ساتھ ہم بھی بچے بن گئے تھے جھولے لے رہے تھے بس ایک گھنٹہ تقریبا ہم لوگوں نے پارک میں گزارا اور جلدی ہم واپس آگئے تھے کیونکہ بچے ساتھ تھے پھر ان کی ٹویشن کا ٹائم ہو رہا تھا تو پھر ہم لوگ واپس آگئے تھے جلدی چلیں انشاءاللہ نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی تب تک کے لیے اللہ حافظ